بلوچستان کا ایشو بلوچستان میں آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے صرف آپ ریت میں ڈال دیں اور آپ کہیں کہ جی مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم شانتی ہیں نہیں ہیں وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں یا باقی نوجوانان پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو آپ ان کو کوٹا پریس کلاب میں کیوں ڈنائے کر رہے ہیں کہ وہ بات چیت نہ کر سکیں کوٹا پریس کلاب میں بات چیت کرنا کوئی وہاں پہ ممانیت ہے آپ پریس فریڈم نہیں دے رہے ہیں ایک سائٹ پہ آپ لوگوں کا گلہ گھوٹ رہے ہیں دوسری سائٹ پہ آپ کہتے ہیں آپ نے بات نہیں کرنی آپ ان کو مو جو ہے اس پہ آپ اس کو بند کر رہے ہیں ٹیپ لگا رہے ہیں کہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ ریزنٹمنٹ فرسٹریشن بلوچستان میں بڑھ رہی ہے وہاں پہ جناب سپیکر وہاں پہ یہ جو گورنمنٹ کے ٹریجری کے ممبرز ہیں بلوچستان کے یہ ان کی کوئی مسئلہت ہوگی نہیں بات کر سکتے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اچکزئی صاحب ہیں یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ جا چکے ہیں وہاں پہ جو خوفناک انفورمیشن آ رہی ہے جناب سپیکر کہ لوگ وہاں پہ تنگ ہیں جو ابھی یہ اے پی سی انہوں نے کی ہے کوٹا میں کی ہے ریڈ زون کے اندر کی ہے جا کے پشین میں کریں جناب سپیکر وہاں پہ آپ پشین میں بہترین ریسٹ آوس ہے ادھر جا کے کریں آپ چمن میں جا کے کریں زیرو لائن کے قریب وہاں پہ لیویز کا ایک پورا قلعہ ہے ادھر جا کے کریں لوگوں سے ملیں پوچھیں وہاں پہ انفورس ڈسپیرڈ پرسنس کا مسئلہ بلوچستان میں جناب سپیکر ایک جس کو کہتے ہیں اوپن وونڈ ایک کھلا ہوا ایک زخم ہے مرم پٹی کریں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں بلوچ یوت پختون یوت خدارہ جناب سپیکر ہماری ایک ایک کائی ہے پالسیہ میں واضح کریں جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہمارا یہاں پہ پنجاب میں اسلام آباد میں ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی انفورس ڈسپیرڈ پرسنس بندہ ایک شخص ہے جناب سپیکر ہمارا ایکٹیویسٹ ہے عمر سلطان کے پی آئی اس میں مجھے تین دن پہلے رات کو ساڑھے گیارہ بجے مجھے ملتا ہے صبح مجھے پتہ لگتا ہے جناب سپیکر اس کو اٹھا لی ہے ایف ٹین سے کہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے گاڑی اس کی وہاں پہ ایف ٹین تھانے کے سامنے پتہ ملتی ہے برامد ہوتی ہے جناب سپیکر ہمارا مولک ہے یا بنینا ریپبلک ہے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے جب رول آف لاؤ ملک میں نہیں ہوگا تو جناب سپیکر یہاں پہ نہ انویسمنٹ ہوگی نہ کچھ اور چلے گا ان چیزوں کو ہمیں اس کا تدارک کرنا ہے جناب سپیکر ہمارا جناب سپیکر آخری دو پوائنٹ ضروری ہیں اس کے انفوسٹ اسپیٹ پرسن کے ساتھ چالیس دن ہوگئے ہیں شیخ اپورا سے ہمارا ساتھی ہے کاسم اپل کوئی اس کا پتہ نہیں ہے جب ہم جاتے انفوسٹ اسپیٹ پرسن یہ ایک نیا ٹرم آگیا ہے اسے ریزنمنٹس بانڈ رہی ہیں جناب سپیکر ملک میں جناب سپیکر آخری پوائنٹ میرا ہوگا اس وقت پاکستان میں جو مونسونز کی بارشوں کی وجہ سے جو شدت آئیے آپ کی فلڈز کی سہلاب کی مختلف جگہوں میں چاہے وہ بدین ہو چاہے وہ سندھ کے مختلف علاقے ہو جناب سپیکر آپ کے کے پی میں فلڈز آئے ہیں آپ کے بلوجستان میں جتنا نقصان ہوئے ہیں سرگودہ میں ہوئے ہیں یہ سارے کا سارا جناب سپیکر ہمارا جو سلسلہ چل رہے اس کے اوپر بقاعدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو سامنے آنا چاہیے کہ یہ ایرہ کے ذریعے اس کے ذریعے کیا یہاں پہ کر رہے ہیں سلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہوں کوئی قرم کی سیچویشن اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے یہاں پہ ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بورڈر ایریا لگتا ہے ہمارا جو ہمارا کیپی گورنمنٹ ہماری ہے پر جو سیکیورٹی فینسنگ ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہاں پہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کا جو فینس کے اوپر جو انفلٹریشن یا ہو رہی ہے یا جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں اس کی اوپر کیا تدارک ہو رہا ہے جناب سپیکر ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں اور ہم لوگ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس ہاؤس پہ ڈسکرشن نہیں ہوگا تو کہاں پہ ہوگا یہ وہ جگہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں تھریش آٹ ہونی ہیں پالیسیز یہاں پہ آئیں گی تو تب ملک کو فائدہ ہوگا جناب سپیکر بہت شکریہ آپ نے احسان ورک صاحب کا جناب شکریہ ٹاکٹ صاحب جناب سپیکر ہمارے ساتھی ہیں احسان ورک صاحب یہاں پہ ایمینئر ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے آرڈر کر دیا جناب سپیکر پی ٹی آئی کے کیسز ہم لوگ بارہا کہہ چکے ہیں چیف جسٹس کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے امپارشل ہونا چاہیے جوڈیچری کو ہی شوڈ نوٹ پی ہیرنگ کیسز ہم لوگ یہ میں فلور آف تا ہاؤس پہ بات کر رہا ہوں باہر بھی کر رہا ہوں اور نئی ان کی ریپلیسمنٹ چیف جسٹس کی فیل فور جو ہے وہ حکومت کو نیم کرنی چاہیے بہت شکریہ افراد حظر دیکھیں بہت شکریہ